تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے ہندی فلموں میں کئی ایسے کلاکار ہوئے ہیں جو پردے پر دیکھے تو بہت کم لیکن اپنے شاندار ابینے سے انہوں نے فلموں میں اور اپنے درشکوں کے دل میں ایک علا کی جگہ بنا لی ہے ایسے ہی اسی اور نبے کے درشک کے ایک ایکٹر تھے دیپاک پرشار جو بڑے ہی شاندار پرسنولٹی کے مالک تھے اور یہی وجہ رہی کہ انہوں نے ہندوستان میں پہلی بار مسٹر انڈیا کا کتاب جیتا تھا 1976 میں ہونے والے مسٹر پرسنولٹی کانٹس میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور انہوں نے اس کانٹس کو جیتا اور اسی طرح یہ بن گئے تھے بھارت کے پہلے پرسنولٹی کانٹس کو جیتنے والے آدمی اس سمیں انہیں مسٹر انڈیا کے کتاب سے سمانت کیا گیا تھا اب تو آپ جان گئے ہیں کہ کتنے شاندار پرسنولٹی کے مالک تھے دیپاک پرشار کئی ہندی فلموں میں انہوں نے ہیرو کے طور پر کام کیا لیکن باحثیت ہیرو جو مقام انہیں ملنا چاہیے تھا وہ مقام انہیں نہیں مل پایا دیپاک پرشار کا جن ہوا تھا 2 اپریل سن 1952 کو پونے مہارہاشٹر میں ایک پنجابی ہندو پریوار میں ان کے پتا کا نام تھا وشونات پرشار اور ان کی ماں کا نام تھا صوبہ پرشار دیپاک پرشار نے دلی انورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کیا تھا 1976 کے آس پاس اور کالیج پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیپاک پرشار ایسسٹنٹ ڈیریکٹر کی نوکری بھی کرتی تھی مشہور ڈیریکٹر شیم بینگل کے ساتھ یہ بات بھی گوھر کرنے لائق ہے کہ مشہور فلم ڈیریکٹر موہن کمار ان کے ماما جی ہے نہیں دیا ڈیپاک پرشار کو فلموں میں پہلا بریک ملا تھا ونیسو اسی میں مشہور ڈیریکٹر پروڈیوسر بی آر چوپرا کی فلم انصاب کا ترازو میں اس فلم میں انہوں نے لیڈ رول میں کام کیا تھا اور ان کی ہیروینتی زینت امان اور ان کے ساتھ میں اس فلم راج ببر اور پدمنی کولپوری بھی تھی اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں باحثیت ہیرو کام کیا اور بہت سے فلمیں کی جیسے نائنٹین ایٹی کی آپ تو ایسے نہ تھے نائنٹین ایٹی ون کی فلم سنناٹا نائنٹین ایٹی ٹو کی فلم وقت کے شہزادے اور نائنٹین ایٹی ٹو کی فلم نکا اور نائنٹین ایٹی ٹو کی فلم نکا بڑی ہی سوفر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم سے انہیں بڑی شہرت ملی تھی ڈیپک پرشار کئی طرح کی فلموں میں کام کرتے رہے اور فلموں میں انہوں نے چھوٹے بڑے سبھی رول کیے انہوں نے ہیرور فلموں میں بھی بہت کام کیا بات کرے اگر ان کی کچھ پرمک فلموں کی تو وہ ہے انصاف کا ترازو آپ تو ایسے نہ تھے نکا پرانی حویلی شرابی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹی وی سریل میں بھی کام کیا جیسے نائنٹین نائنٹی فور کی مشہور ٹی وی سریل چندر کانتا میں اور نائنٹین نائنٹی فور میں آنے والی دور درشن کی مشہور ٹی وی سریل سو بھی مان میں اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹی وی سریل میں کام کیا جیسے ڈالر بہو کہیں تو ہوں گا چندر مکھی وغیرہ ٹی وی سریل میں بھی انہوں نے کام کیا ان کی نیجی زندگی کے طرف رکھ کرے تو پتا چلتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی سن ونی سو پنچیسی میں اور ان کی پتنی کا نام تھا ساریتہ اور اس شادی سے انہیں ایک بیٹی ہے نام ہے رادی کا جب ان کی بیٹی رادی کا صرف پانچ سال کی تھی اس وقت دیپک پشار کے ساتھ ایک بہتی بڑا حاصل ہوا تھا جس سے انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا اور ان کی زندگی میں انہیں بہت دکھا سامنا کرنا پڑا تھا بات ہے نومبر سن ونی سو چھہسی کی جب دیپک پشار دوبائی میں فیلم نکا کے لیے انہیں کالا رتن بیس ایکٹر آوارڈ سے سمانیت کیا جانا تھا اس وقت یہ ایک بوٹ پہ سوار تھے اچانک سے ان کی بوٹ پلٹ گئی اور بوٹ میں سوار کچھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس سمیں دیپک پشار کا دائیہ پیرپورٹ کے انجین میں فز گیا تھا اور ان کا بہت خون بھی بائے گیا تھا اس سمیں انہیں دوبائی کے رشید ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا اور بڑی ہی مشکلوں سے ان کی جان بچی اور یہ ویل چیئر پہ آ گئے اس کے بعد جب ان کی بیٹی رادی کا صرف پانچ مہینے کی تھی ان کی پتنی انہیں چھوڑ کر چلی گئی اس کے بعد انہیں ریکوور ہونے اور ٹھیک ہونے میں بہت ہی سمیں لگ گیا تندرس ہو کے انہوں نے کئی فلمیں اور ٹی وی سریل میں کام کیا امید ہے دیپاک پرشار درشکوں کو فلم اور ٹیلی ویجن کے ذریعے اور بھی بہت سارا منورنجن دیں گے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے بات کی اسی اور نبے کے درشک کے ایک جانے مانے کلاکار اور بہت ہی لوگ پر یہ ایکٹر دیپاک پرشار کی ایسے ہی اور بھی حیرات انگیز خبری اور بولیوڈ بیویگرافی پانے کے لیے ہمارے چینل بولیوڈ کائٹ کو سبکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں